ہلو فرینڈز میرا نام ہے آسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کی گاڑی کی بیٹری کسی بھی وجہ سے ڈاؤن ہو چکی ہے یا چارج نہیں ہے آپ اس کو ری چارج کرنا چاہتے ہو آپ کے گھر میں امرجنسی میں تو آپ کر سکتے ہو اس کو آپ کے لیپ ٹوپ کے چارجر سے ویری ایزیلی چارج اور یہ بالکل ریل ہے اس میں کچھ بھی فیک نہیں ہے آپ کو چاہیے ہوگا ایک سے ڈیڑھ فٹ کیبل اچھا والا کیبل اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا ایک عدد بلب بارہ وولٹ کا بلب جس کو ہم ان سیریز یوز کریں گے ایک سائیڈ میں آپ یہاں پر بھی کیبل اٹیچ کر لو ایک سے ڈیڑھ فٹ تک کا اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا آپ کا لیپ ٹوپ کا چارجر میرے پاس جو چارجر ہے یہ نائنٹین وولٹ کا ہے انیس وولٹ کا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے نیگٹیف پوزیٹیف کا آپ کے چارجر پر ہی بنا ہوتا ہے سائن نیگٹیف اور پوزیٹیف آپ کے پن پر کون سا حصہ ہے تو باہر کا حصہ جو ہے یہ ہے میرا نیگٹیف پوائنٹ تو میں اس کو اچھے سے کیبل کو یہاں پر اٹیچ کر لیتا ہوں اچھے سے تاکہ یہاں فکس ہو جائے کیبل ذرا سا بھی ہلنا نہیں چاہیے لوز نہیں ہونا چاہیے یہ چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے اب انسائیڈ پلس ہے تو میں کیبل کو بینٹ کر کے تھوڑا اس کو موٹا کر کے اس کے انسرٹ کروں گا پن میں تاکہ وہ بلکل فکس ہو جائے اپنی جگہ سے بلکل بھی ہلے نہیں اگر وہ لوز ہوگا تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے یا تو پن جل جے گی یا چارجر جل جے گا تو اس لئے آپ نے یہ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے نیکس جو بہت ضروری بات ہے کہ آپ کے بیٹری کے سیلز کی جتنے بھی اس کے کیپ ہیں سب کو نکال دو اوپن کر دو سب کو اگر ایسا نہیں کرو گے تو بیٹری پھٹ سکتی ہے نقصان ہو سکتا ہے اس لئے ان کو بلکل لوز کر دو اب پلاس والی سائیڈ میں پلاس کیبل کو بلکل اچھے سے فکس کرو ذرا سا بھی لوز کیبل نہیں ہونا چاہیے لوز ہونے پر یا تو تار جل جائے گی یا آپ کا چارجر جل جائے گا اس لئے اس کیبل کو اچھے سے اپنے ٹائٹ کر کے یہاں پر فکس کرنا ہے پلایر کی مدد سے پلاس کی مدد سے اور اسی طرح نیگٹیف سائیڈ کو بھی اچھے سے فکس کر دو تاکہ کوئی بھی کیبل ذرا سی بھی لوز نہ رہے اگر لوز ہے تو اس کو اچھے سے فکس کرو تاکہ وہ بلکل ٹائٹ لی اپنے پوائنٹ پر فکس ہو جائے تو نیکسٹ یہ ہے کہ ہمارا اوورال جیس سرکٹ کمپلیٹ ہے اب میں اس کو سمپلی پلاگ ان کروں گا اور کرنٹ کو وہاں سے اون کر دوں گا اور ایک سے دو سیکنڈ کے بعد میں یہاں پر کرنٹ آجے گا اور ہماری بیٹری چارجنگ ہونا شروع ہو جائے گی تو لیجئے چارجنگ شروع ہو گی ہے اب کتنی دیر میں یہ بیٹری فل ہوگی یہ بیٹری تقریبا پندرہ گھنٹے میں فل ہو جاتی ہے میکسیمم آپ کو بتا رہا ہوں زیادہ سے زیادہ ٹائم پندرہ گھنٹے میں ہو جاتی ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا اگر آپ کے پاس میٹر ہے تو آپ اس سے چیک کر سکتے ہو فورٹین وولٹ آپ چیک کرو پورے ہے بیٹری فل ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ فل ہے فورٹین وولٹ آنے پر اگر میری طرح آپ کے پاس میٹر نہیں ہے تو اس کا کیا طریقہ کارا ہے سمپلی آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کی بیٹری کے ٹرمینل جس کے اندر سیلز ہیں وہاں پر جو اس کا تضاب ہوتا ہے وہاں سے چھوٹے 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 سے ببلز جو ہے نا ببلز وہ نکلتے ہیں جیسے آپ سیون اپ ڈالتے ہو آپ کے گلاس میں تو وہاں سے چھوٹے چھوٹے ببلز باہر اس کے کناروں پر پڑے ہوں گے تو آپ کو اندر والی سائیڈ میں بھی نظر آ رہے ہوں گے کافی زیادہ تو اس طرح سے آپ کو نظر آئیں گے تو اوورال میں نے جو بیٹری چارج کی ہے پورا ٹائم وہ ہے پندرہ گھنٹے ایسا میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو میں انفرمیشن دی تھی اس نے لڑکے نے تو وہاں سے میں نے سنا تو میں نے بھی اس کو پندرہ گھنٹے ہی چارج کی اور بیٹری فول چارج ہوئی اور میں نے ایسا کیوں کیا اس لیے کہ میرے بیٹری جو تھی وہ ڈاؤن ہو چکی تھی کیونکہ میرے گاڑی کا جو اورڈرنیٹر ہے وہ ہو چکا تھا خراب پانی پڑھنے کی وجہ سے وہ جل گیا تھا تو اس لیے مجھے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت پڑی تو طریقہ کامیاب رہا مجھے فائدہ ہوا تو میں نے سوچا چلو آپ لوگ کے ساتھ بھی میں اس انفرمیشن کو ضرور شیئر کروں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے انفرمیشن اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور اگر نہیں سمجھائی تو کومنٹس میں پوچھ لینا تب تک کے لیے اللہ حافظ تیر کے سامنے بنے گولد اشار پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر کچھ ویڈیو متعلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹس کریں